سو گوڈ مورننگ فرنڈ سواگت ہے آپ کا میری چینل ایڈ ورڈ ونکس میں اور جیسا کی کچھ دن پہلے ہم نے کہا تھا کہ ہم ایک نئے چیز جو ہے اس کو انٹروڈیوز کرنے والے ہیں کی پر ڈے جو ہے ہم نیوز پیپر سے کچھ ہو کیابلریز کے ورڈز جو ہیں وہ لیں گے اور انہیں ڈسکس کریں گے اور اس ویڈیو کی شروعات جو ہے اس سیریز کی شروعات جو آج کی ویڈیو سے ہم کرنے والے ہیں اور اس ویڈیو میں کیا کریں گے کہ ہم ہر دن جو ہیں پانچ چھے جو ایمپورٹنٹ ورڈز جو نئے ورڈز ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں نیوز پیپر میں اس ویڈیوز کے ورڈز کو ہم اٹھائیں گے ان کے ہندی میں مطلب جانیں گے ان کے انٹونیومز کو جانیں گے ان کے سینونیومز کو جانیں گے اور ایک سنٹینس میں ہم ان کا یوز کیسے ہوتا ہے وہ بھی جانیں گے تو ایک دن جو ہے 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 ورڈز ہم وہ ڈسکس کریں گے اور کرنٹ افیس کی ویڈیوز تو ہم ڈیلی ہی اپلوڈ کر رہے ہیں تو یہ ایک دن جو ہے ایک دن جو ہے وقت نکالنا تھوڑا مشکل ہو جاتا ہے دونوں کے لئے تو آئیے آج کی شروعات کرتے ہیں تو آج کی جو وکیبلریس کے پانچے ورڈز ہیں وہ آپ کو دکھ رہے ہوں گے ان کے بارے میں ہم ڈیٹیل سے پڑھیں گے تو پہلا جو ورڈ ہے آج کا وہ ہے ویجلنس ویجلنس ورڈ جو ہے وہ نیوز پیپر میں آج کل دیکھنے کو ملتا ہے ویجلنس جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے ساودھانی ساودھانی سترکتا جاگرکتا یا ایتیہات ایتیہات پرتنہ اردو میں ہم ایتیہات پرتنے کو بھی ویجلنس کہتے ہیں اس کے سینونیمز جو ہیں یعنی ان کے جو سیم مطلب والے جو شبد ہوں گے وہ ہے آویرنس کا مطلب بھی ویجلنس ہوگا ویجلنس کا alertness کا caution watchfulness prudence heed یہ سب جو ہیں اس کے سینونیم ورڈز ملیں گے جو کی سیم مطلب درش ہے انگیس ویجلنس ورڈ کا اور اس کے انٹونیمز دیکھیں اگر اس کے ویپریت جو ہیں یعنی اس کے الٹے میں کونسے ورڈ آئیں گے ویجلنس کے تو وہ آئیں گے negligence heedlessness curelessness اور in attention یعنی اس کے پورے ایک الٹا کر دیا جائے اور ان جو انٹونیمز سے ان کا مطلب ہوگا اگر ویجلنس کا مطلب صاحب دھانی ہے تو اس کے جو انٹونیمز ہوں گے ان کا مطلب ہوگا لاپروہی یا پھر اپیکشا ایک ہوتی اپیکشا ایک ہوتا ہے اپیکشا اپیکشا ایک نیگٹیو ورڈ ہے اپیکشا جو ہے وہ ایک پوزیٹیو ورڈ ہے تو اس کو ویجلنس کا استعمال کر کے اگر ہم یہ سنٹینس بنا رہا ہے تو ہم یہ سنٹینس بنا سکتے ہیں کی ویجلنس آف آور سولجر فوائل این اٹیمٹ اٹیک آن دا پارڈر ویجلنس آف آور سولجر فوائل این اٹیمٹ اٹیک آن دا بارڈر اب فوائل ورڈ بھی آ چاہتا ہے اس کے بارے میں بھی ہم جانے کی تو فوائل کا مطلب ہوتا ہے اسفل کرنا ناکامیاب کرنا کسی کو تو اس کا مطلب جو ہندی میں بنے گا that is کہ ہمارے سینکوں کی سترکتہ نے سیما پر حملے کی کوشش کو ناکام کر دیا so دو ورڈ ہم نے اس کے بیچ میں سکھے ہیں ایک تو ویجلنس سیکھا ایک ہم نے فوائل سیکھا اس کے بعد ہم نے ویجلنس کے انونیمز جو ہیں وہ سنے ہیں awareness ہے alertness ہے caution watchfulness prudence prudence کا مطلب بھی سابدانی ہوتا ہے heed کا مطلب بھی سابدانی ہوتا ہے یعنی ہم کہتے ہیں کہ pay heed don't pay heed to rumors تو سابدان رہیں rumors سے then ہم نے انٹونیمز دے کے اس کے negligence heedlessness carelessness in attentions تو یہ سارے جو ہیں vigilance correlated تھے اگلا ورڈ جو ہے وہ ہے paramount paramount کا مطلب ہوتا ہے بہت ضروری miss بہت ہی very important چیز ہم جسے کہیں گے وہ ہو گئی یعنی سرودہ مہتوپورن ایک ہندی ورڈ کافی زیادہ ہو گئی simple میں کہوں گا کہ بہت ضروری جو ہے وہ چیز اسے ہم paramount کہتے ہیں it is of paramount importance ہم ایسے کہتے ہیں اس کے synonyms جو ہیں وہی آگے paramount کی important primary foremost uppermost essential major significant significant یہ سارے اس کے synonyms ہیں اور انٹونیمز میں اگر ہم دیکھیں تو unimportant secondary insignificant minor یعنی معمولی جو ہوگے جن کی مہتوپورن نہیں ہے جو کی ضروری نہیں ہے اس کا استعمال کرنا ہوتا ہے سنٹینس میں ہم کہیں گے کہ vigilance is of paramount importance to prevent the spread of corona virus vigilance ہم نے پیچھے ہی پڑھا کہ سابدھانی ہوتا ہے vigilance کا مطلب یعنی کہ اگر corona virus کو فیلنے سے روکنے کے لیے سترکتہ جو ہے یعنی vigilance جو ہے وہ paramount یعنی بہت ضروری ہے third word جو ہے آج کا وہ ہے grim تو grim کا مطلب ہے بھینکر چنتا جنگ یعنی جو کی جس کو لے کر انسان پریشان ہوتا ہے یعنی پریشانی کی بات جو ہے اسے ہم grim کہتے ہیں اگر سیدھے word میں کہا جائے synonyms اس کے ہوں گے terribles earlful dreadful horribles fretful gloomy serious bleak these all are synonyms of grim اور اس کے antonyums جو ہوں گے یعنی اس کے الٹے شبد کرم کہیں گے تو وہ گی cheerful یعنی خوشی کی بات جو ہوگی ہیں pleasant grateful enjoyable سکھت تو grim اگر آ گیا ہے دکھ جنتا جنگ تینشن کی بات ہے تو اس کے antonyums antonyums جو ہوں گے وہ سکھت یا خوشی اس کا اگر ہم دیکھیں تو sentence جو بنے گا وہ ہے کہ india crossed a grim milestone of four lakh coronavirus cases تو four lakh تو چھوڑی آج ہم تس لاک سے اوپر چلے گئے ہیں تو یہی ہے کہ بھارت نے جو تس لاک کے coronavirus کے معاملے جو ہو گئے ہیں وہ ایک grim situation ہے یعنی بہت ہی چنتا جنک situation ہے اس میں اگر ہم کچھ اور words کی بات کریں milestone word آیا تو milestone کا مطلب بھی ہوتا ہے کوئی گھمبیر situation یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کوئی مہت پور نگھٹ جو ہوتی ہے یا پھر کوئی ایک وشیش اپلبدی جو ہوتی ہے وشیش اپلبدی لیے اپلبدی ہے اپلبدی کیوں ہے کیونکہ ریکارٹ میں آ جاتا ہے انڈیا جو ہے سیکن دھر نمبر پر ہے اور اگر ایسا ہی چلتا رہا تو سیکن نمبر پر آ سکتا ہے پھر نمبر پر بھی آ سکتا تو لیے وہ ہے ٹول تو ٹول ٹول سے آپ نے ٹول پلازا نام سنا لیکن مطلب چاہے ٹول پلازا کے ہوتا ہے ٹول کا مطلب ہوتا ہے زمپل باشا میں کہیں تو گنتی گھننا سنکھیا انک ہندی کے ورد سے تو وشیش کر نقصان کی ماترہ گھائل یا مرنے والوں کرتے ہیں کہ اتنا ہو گیا یا پھر ہم کہیں گے ایکسی ڈینٹل ڈال اتنا ہو گیا تو اچھی چیز تو نہیں ہے تو نقصان کی ماترہ ہم کہیں گھائل ہونے کی مرنے والوں کی ماترہ سینونیم جو ہیں نمبر کاؤنٹ ٹیلی ٹوٹل سم ٹوٹل نیومی ریشن تو یہ سارے اس کے سینونیم سے سنٹینس کر یوز کر نا ہو تو سنٹینس اس کا یہ بنے گا کہ ان انڈیا ڈی 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 ایٹی تری ٹی ٹوٹی فور جون ٹوٹی 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 چوبیس جون دو ہزار بیس تک بھارت میں کرونا وائرس کے قارن مرنے والوں کی سنکھیا لگ بگ چوتہ ہزار پلس تھی آج تو چوبیس ستائیس ہزار کے آس پاس ہے ایک مہینہ اس سے اوپر بھی ہو چکا ہے تو ایسے اس کا استعمال کیا جا سکتا ہے ٹوٹی تو سٹرینڈ جو ہے ہمارا نیکسٹ ورڈ ہے سٹرینڈ means تناپورا پریشان ہم نے پیچھے بھی پڑا ہے ایک ورڈ یا گریم گریم کا مطلب بھی چنتہ جنک ہے اگر ہم سٹرینڈ کی بات کریں اس کا بھی کہیں انٹونیم اس کا ایفریڈ ریس لیس ریس لیس وارید اید کی جی تری اپ تی ڈی سٹرس اور اس کے انٹونیم سوائیں گے وہ آئیں گے چنتہ مکت چنتہ دور کرنے والے جو ورڈ ہوں گے وہ اس کے انٹونیم سکیں گے جیسے کی ان سٹرینڈ ان سوک چینڈ کیارلیس ان اٹینٹیو یہ سارے اس کے آچھیں گے انٹونیم اور اگر اس کا ہمیں دیکھنا ہے سنٹینس تو ہم کہیں گے کہ ہیلتھ کیر سیسٹم مومبئی ڈیلی جنی احمد باہد ہیڈ آلریڈی سٹرین کوڑ بیٹنیس مور ڈیتھ ایف تا وائر سپ ٹرین ان اڈاپٹ تو ان ایڈاپٹیڈ وارڈ بھی یہاں پر ایک آگیا ہے ان ایڈاپٹیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ لگتار بڑھنا ان ایڈاپٹیڈ میز لگتار ایڈاپٹیڈ ہو گیا کچھ سیکمس ہو گا اس کا رک رک کر ہم کہیں گے تو ان ایڈاپٹیڈ ہو گیا کہ لگتار ایک چیز جو بڑھتی جا رہی ہے تو سنٹینس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وائرس بینہ کمی کے لگتار پیلتا ہے تو پہلے ہی تنا آب کرست ممبئی چن ایچ احمد آب کے سواست دیکھ پال پر نالی اور زیادہ موتوں کی گواہی بن سکتے ہیں تو ان سٹینڈ مطلب کہ پہلے سی آنس ٹین ہے تو اگر وائرس اور بڑھتا گیا ہیلتھ کر سسٹم میں تو ہوت سپوٹ ہیں ان میں جو ہیں ڈیتھ ٹول جو ہم کہیں گے کہ وہ اور ساتھ بڑھتا جائے اگلا ورڈ ہے وہ ہے فیٹ فیٹ مینز اگین ہم کہیں گے کہ اپلابدی پیچھے بھی ہم نے اپلابدی لیکن وہ نیگیٹیو سینس میں اپلابدی تھی وہ کون سا بڑھتا آئی ہم دیکھتے ہیں آ آ آ آ مائل سٹون یہ نیچے ہے مائل سٹون کا ہم نے پڑھ تھا ویشیش اپلابدی لیکن وہ ایک نیگیٹیو سینس اپلابدی تھی مطلب فیٹ ہوگا فیٹ میز اپلابدی in اپاوزیٹیو سینس سینانیوم اس کے ہوں گے اچیومنٹس اٹینمنٹس اکمپلشمنٹ پروکیورمنٹس ایننالمنٹس اور اس کے انٹونیوم جو ہوں گے وہ ہو جائیں گے الٹے بالکل جیسے اسفلتہ جیسے ناکامیاں بھی فرض کر کے فیلیر ہے فائکسو ہے ڈیزاسٹر ہے ان فیلیسیٹی ہے یہ سارے اس کے انٹونیوم ہو جائیں گے اگر ہمیں یوز کرنا ہو اس کا فیٹ فٹ کا تو دھارہ واہی میں only five cases have been reported in the last 24 hour and at this moment this is a biggest feat for مہاراشترہ کی دھارہ واہی جہاں پہ بہت سارے cases آ رہے تو وہاں پر لبدی ہے یہ نیکسٹ ورڈ جو ہے وہ ہے سپائک سپائک جو ہے یہ بھی کہیں نہ کہیں ٹول کیسے ہی ریلیٹڈ ہے سپائک ہم کہیں گے تیزی سے ایک چیز کا بڑھنا مطلب آج پانچ ہے تو کل ایسا نہیں کہ دس پندرہ بیس تیس دس سے اچانک سو ہو جانا سو سے اچانک ہزار دس ہزار بیس ہزار ایک لاکھ تو تیزی سے جو چیز بڑھتی ہے اس کو سپائک کہتے ہیں سپائک مینز شاپ انکریز اگر انگلیش میں اس کا میننگ دیکھیں تو شاپ انکریز کا مطلب سپائک ہوتا ہے سینونیوم اس کے ہو جائیں گے ہائک کا مطلب بھی سپائک ہوتا ہے انکریمنٹ انکریز اڈیشن رائز اور اس کے انٹونیوم جو ہوں گے وہ بلکل الٹے ہو جائیں گے یعنی کمی یا گھراوٹ کے جو بات سو جیس کی ڈکریز ہو گیا ڈرث ہو گیا عبیٹ منٹ ہو گیا ریڈکشن ہو گیا سلم اور ڈاؤن ٹرینڈ اس اس کا یوز کرنا ہوں میں بات کے طور پر تو with the highest single day spike of 15,000 plus cases and 465 death in the last 24 hour india has COVID-19 count reached 456,000 whatever it was pre ordinated statement لیکن اگر ہم یہ دیکھیں کہ spike کم آٹ تو ہم کہیں گے پچھلے چوبیس گھنٹے میں اتنے cases بڑھ تیزی سے بڑھ گئے اتنے cases اگر 5 10 یا 200 cases آ رہے ہیں تو کوئی problem نہیں ہے لیکن آج اگر آپ دیکھو پڑھ پڑھ سیمپل میں اگر ہم دیکھیں ورڈز کی صرف جو میننگ ہے وہ آپ یہاں سے دیکھ سکتے اگر زیادہ وقت نہیں ہے تو آپ چیزوں کو بھی دیکھ کر پانچ ورڈز کے آگے مطلب ہی اگر آپ پڑھ لیں تو ایسے پانچ دن کے پڑھے ہوگے تو آپ کو بینک میں جو آپ کی انگلنش اگر ویک ہے تو وہاں پر آپ کو کافی مدد ملنے والی کیونکہ ورڈز کا وہاں پر کافی بہترین طریقے سے استعمال کیا جاتا اور جن کو ورڈز کے مطلب پہلے سے پاتا ہوں تو ان کے لئے انگلش سیکشن پاس کرنا وہاں پر کچھ زیادہ مشکل کام نہیں ہوتا اس کے علاوہ جو ہے اگر آپ انگلیس سپیکنگ میں کہیں آپ کی ویک 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 ورڈز کی یونیک ورڈ آپ کو مل نہیں رہا تو اگر ایسے ورڈز آپ روز چار پانچ ورڈز یاد کریں گے تو آپ کی ویک اتنی سٹرونگ ہو جائے گی کہ ایک سمپل شب کے لیے بھی آپ اتنا خطرناک ورڈ یوز کریں کہ سننے والا بھی کہ وہ کہے گا اسے اچھے انگلش آتی تو کافی فائدہ ہی ان چیزوں کی پڑھتے رہے گا میرے ساتھ خود بھی کوشش کی جیے کہ نیوز پر پڑھتے ٹائم جو آپ کو ایک یونک ورڈ دیکھے جس کے بارے میں آپ نے نہیں پڑھا ہے تو دکشنری ساتھ رکھ کر ترنت اس کا مطلب جو ڈھونڈ لیا جائے تاکہ آپ کو یاد رہے اور یہ چیزیں جو میں پڑھاتا ہوں ان ورڈ کا استعمال پڑھنے کے بعد جو ڈیلی میں آپ کسی بھی کنورزیشن میں ان ورڈ کا جتنا زیادہ یوز ہو سکے وہ کیجئے گا کیونکہ جتنا یوز آپ خود بول کر خود کے بنائے ہوئے سنت تینس میں ورڈ ڈیلی میں یوز کریں گے اتنا زیادہ جو ہے وہ یہ چیزیں یاد رہیں گی ورنہ آپ یہاں سے پڑھ کر بھول جاؤ گے اس کا استعمال نہیں کر گے تو پھر اگزام آتے آتے جو ہے وہ نہ ہی آپ کوئی